ہیدر آباد سائبر کرائم پولیس نے حوالہ اسکیم کو بے نقاب کرتے ہوئے اس معاملے میں ملویز دس ملزمین کو گرفتار کر لیا تو افصالات کے مطابق ہیدر آباد سائبر کرائم پولیس نے دہلی سے حوالہ اسکیم کرنے کے واقعے میں ملویز دس افراد کو گرفتار کر کے ان کے قفزے سے نو سو تین کروڑ روپے کو ضبط کر لیا گرفتار شدگان میں ساہل بجاج سنی ارف پنکچ وریندر سنگ سنجے یادو نونیت کاؤشک محمد پروے سید سلطان مرزا ندیم بیک اور چھو چھون یو شامل ہیں کمیشتر پولیس سی وی آنند میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس سلسلے میں تفصیلات سے باخف کروایا آج ہائیدراباد سٹی پولیس کا سائبر کرائم یونٹ بہت ہی اچھا کام کیا ہے جو انویسمنٹ فراڈ ہم بہت دنوں سے اس کے بارے میں جانچ کر رہے تھے اس کو سائبر کرائم یونٹ نے ڈیٹیک کیا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی تک مہیش بینک کا فراڈ اس کے بعد ایک پیمنٹ گیٹوے کا فراڈ سائبر کرائم پولیس والوں نے ڈیٹیک کیا تھا آج یہ انویسمنٹ فراڈ جو آترائز مانی چینجرز جو ہوتے ہیں جو فورن ایکسچینج ہم کو بیچتے خریدتے ہیں ہمارے پاس ان کے ذریعے یہ جو بڑا سا نو سو تین کروڑ روپے کا فراڈ جو ابھی پین انڈیا مطلب پورے اپنے ملک میں یہ جو فراڈ ہوا ہے اس کا تحقیقات بہت اچھی طریقے سے کر کے اس میں پہلی بار دو چائنیز نیشنلز کو بھی پکڑا گیا ہے جو چائنہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ چائنہ میں بیسٹ یہ جو کمپنیز ہیں جو فراڈسٹرز ہیں وہ اب اپس دوارا اپس کے ذریعے ہمارے دیش میں ایسے فراڈ کر رہے ہیں ہر طریقے کے فراڈ کر رہے ہیں میریز فراڈ کر رہے ہیں انویسمنٹ کر رہے ہیں پھر سائیبر کرائیمز کر رہے ہیں تو ان کو پہلی بار پکڑا گیا ہے ارسٹ کیا گیا ہے اور آپ کے آگے پروڈیوز کیا گیا ہے اس کے دوارا یہ سب یہ مانی چینجرز کے دوارا وہ پورا جو انڈین روپیز ہیں وہ ڈالرز میں کنورٹ ہو کر بھار کے دیشوں میں ہم کو پتہ لگا ہے کہ یہ دوبائی میں دو تین لوگ ہیں ان کے پاس بھیج رہے ہیں اور یہ سب چنیو سے سنپرگ میں ہیں ان سے بات کرتے رہتے ہیں اور یہ سب ایک گینگ جیسا منی لانڈرنگ گینگ اور ہوالا گینگ جیسا ہے